بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جی ڈاکٹر علیہ سنجم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ یہ جو آپ کے رائٹ ہینڈ بٹل بھری نظر آ رہی ہیں اس کی ہم نے لازٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی یہ ہے جی ہینڈ واش تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ دیکھ لی جئے گا بہت پیارے ہینڈ واش بنے ہیں دیکھئے کیسی چمک ہے اور اس کی تکنس بھی بہت آل ہے میں نے وہ تکنس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی ہے وہ بھی بنے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آپ دیکھ لی جئے اچھا اب یہ جو اس وقت آپ کو سیٹ اپ نظر آ رہا ہے سارا سامنے یہ جو انگریڈنٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ جو انگریڈنٹ ہیں جی دیکھئے یہ والے جو ہیں یہاں سے لے کے یہ سارے یہ والے انگریڈنٹ یہ سارے ہیں جی شیمپو بنانے کے لیے تو پھر آج ہم کیا کریں گے شیمپو بنائیں گے تو اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے سلی ایس اس کے بعد ہم یہ دیکھئے ایڈی ٹی اے کوکو بیٹین کیرڈی پرل گلائسرین پی کیو سیون اور ایلمنٹ سلیشن ہوتا ہے یہ ایلمنٹ آئل نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ایلمنٹ سلیشن ہے اس کے بعد آجے گا جی سیلیکون کنڈیشنر یہ ہے جی زنگ پیریتھیون اس کے بعد اینڈ پر نتھک کرنے کے لیے آپ کو بھی پتہ ہے یہ سالڈ ڈالتا ہے جی اور ساتھے بعد پر فیوم کریں گے اور اس کو ہم کلر نہیں کریں گے یہ ہے جی ڈی ایم واتر تو ڈی ایم واتر ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ ڈکنا ہوتار ہی دیتے ہیں تاکہ ٹائم کم لگے ڈی ایم واتر ڈالے کا جی اس کے اندر چھے سو گرام ٹھیک ہے جی ہم نے ریٹ کیا آجا چھے سو گرام کا جی آگیا اس کے بعد جو ہے ہم سب سے پہلے جو ڈالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں ای ڈی ٹی اے ٹکے دھی تو ای ڈی ٹی اے ڈالے گا ایک گرام یہ اپ کا آج آجے گا جی ای ڈی ٹی اے یہ ڈالے گا جی آپ کا ایک گرام ٹکے دھی brownclaatvable machen ای ڈی ڈی ڈال کے ہم ہر جو بھی چیز ڈالیں گے آپ اسے فائیو منٹس کے لیے مکس کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر ایس ایلی ایس یہ جی آگیا ایس ایلی ایس یہ ہے جی سو گرام ٹھیک ہے نا جی تو یہ جی ہمارا تقریباً جو ہے ایس ایلی ایس جو ہے وہ حل ہو گیا لیکن یہ ٹائم لیتا ہے بہت زیادہ حل ہو گیا لیکن جیسے ہی پروسیٹ ہوگی تو یہ ساتھ ہی حل ہو چکا ہوگا اس لئے پریشانی کی کوئی بات نہیں اب ہم ڈال دیں جی کیڑی 15 گرام یہ ہمارا کیڑی ہے جی جو ہم ڈالیں گے 15 گرام آپ کے پاس اس طرح کا سپیچولہ ہونا چاہیئے سپیچولہ ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا پروڈک جو ہے ویسٹ نہیں ہوتا اچھے طریقے سے آپ کا برطن حل ہوئیت ہے کیڑی ڈالنے کے بعد پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو بھی پروڈک ڈالیں اسے اس کے بعد آپ آباوٹ فائی منٹس کے لئے مکس مار لیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے جی کنڈیشنر کنڈیشنر ڈالیں گے جی ہم 25 گرام یہ کنڈیشنر ہے جی کنڈیشنر 25 گرام جی تو اس کو بھی ہم ویسے ہی ذرا تھوڑا حل کر لیتے ٹھیک ہے یہ آپ کو آگیا جی کنڈیشنر اس کے بعد باری آ جائے گی جی پرل کی پرلیا مارا جی 25 گرام پرل بڑا خوبصورت سبسٹینس ہوتا ہے یہ ایک یعنی کہہ لیں کہ اس کے فائدے تو ہیں شیمپو کے اپنے لیکن بیوٹی بھی ساتھ اس کے ہے فائدوں کے ساتھ ساتھ یہ شیمپو کو بڑا بیوٹی فل بناتا ہے پرلی لک دیتا ہے بڑی پیاری اور آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں اچھا لگتا ہے شیمپو ٹھیک ہے نا پوالٹی بڑی زبردستہ تھی ہے تو یہ آپ کا آگیا جی پھر بھائی یہ تھوڑا ٹائم دیں گے تاکہ ساتھ ساتھ یہ پروڈکٹ مکس ہوتے ہیں ایک آپ کو ٹپ دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ تمام چیزیں ایک ہی بار ساری درک ہو کے ڈھال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تب بھی یہ جب اوور لائٹ پڑا رہتا ہے نا تو خود بخود بھی حال ہو جاتی ہیں لیکن تھوڑا بہت تو حاضر رہے بڑھتا ہے نا تھوڑی زمیند کر لیں اس کے بعد بے شک آپ چھوڑ کے رات کے اچھا جی اب اس کے بعد آ جائے گی جی ہماری گلائسرین گلائسرین ہم ڈالیں گے جی ٹوینٹی فائیو گریب یعنی پچیس گرام دیکھیں گلائسرین کتنی صاف شفاف ہے تو جب بھی گلائسرین لینی ہے آپ نے اسی ٹائپ کی لینی ہے جو بلکل صاف اور بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو ٹھیک ہے نا ایک دوسرا گریڈ آتا ہے کمرشل گریڈ وہ نہیں لینا یہ میڈیکل گریڈ کی گلائسرین ہے آپ نے شیمپو بنانا ہے آپ کی برڈکر پر یوز ہونے تو میڈیکل گریڈ کی گلائسرین ہی آپ نے لینی ہے جی کسی قدید اچھی سفائی ہوتی ہے تو یہ بھی آپ سائٹ پہ آجائے گا اور اس کو ہم ایسے ہی مکس کر لیں ٹھیک ایک چیز آپ کو لینولین جو ہے وہ دانوں کی شکل میں آتی ہے تو یوزیلی جو شیمپو کے در ڈالتے ہیں وہ لینولین یہ والی ڈالتے ہیں جو پیسٹ کی شکل میں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا پانے ڈال کے ہم اس میں ہلکا سا مکس کریں گے اور اسے مایکرو میں ٹائم لگا کے ایک منٹ تو پگلا لیں گے ٹھیک ہے نیکسٹو انگریڈینٹ ہے ہمارا وہ آجائے گا جی سلکی پی کیو سیون اور بڑا ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے دیکھیں شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے یہ میں سے جاؤ کہہ رہا ہوں جب آپ انگریڈینٹ خریدے تو آپ کو تھوڑا انگریڈینٹ کے بارے میں پتا ہو کہ یہ کیسا ہے اس کی لک کیسی ہوتی ہے اس طرح کی دیکھیں ٹرانسپیرنٹ شیشے کی طرح صاف ٹھیک ہے شیشے کی طرح صاف ہوتی ہے یہ تو اس طرح کر کے یہ ہم اس میں ڈال لیں گے جی یہ ڈالنا ہے جی آپ کا دس گرام ٹھیک ہے یہ ہم نے پی کیو سیون ڈال لیا ہے جی ٹین گرام ہم ڈالیں گے بارا گرام کو ایلمنٹ سلیوشن یہ آپ آجا ہے جی بارا گرام ایلمنٹ سلیوشن یہ جو ایلمنٹ سلیوشن ہے یہ جو ایلمنٹ سلیوشن ہے یہ ایلمنٹ سلیوشن اور چیز ہوتی ہے یہ ایلمنٹ آئل نہیں ہے دیکھیں یہ ایک نا یہ یہ اور چیز سلیوشن یہ وہ نے یہ نہ سمجھیا کہ یہ ایلمنٹ آئل ہے ایلمنٹ آئل نہیں ڈالنا ایلمنٹ سلیوشن یہ باہر یعنی ایمپورٹڈ ہوتا ہے یہ انہوں نے کوئی ایلمنٹ کے کوئی ایکسٹرکٹ نکال کے تو اس کو ٹریٹ کر کے تو ایلمنٹ سلیوشن بنایا ہوتا ہے جو کہ ایزی لی وارٹر سولیبل ہے تو آپ نے یہ بلا لینا ہے آگے ہماری باری آجاتی ہے جی سلیکون کنڈیشنر کی سلیکون کنڈیشنر کی اب سلیکون کنڈیشنر ڈالیں گے تو سلیکون کنڈیشنر کے بڑے کام ہیں یہ بھی ہے بلکل ٹرانس بینر ہوتا ہے تو یہ آجائے گا جی آپ کا سلیکون کنڈیشنر چھے گرام سکس گرام یہ آجائے جی سلیکون یہ لینولین آگئی ہے چیز لو جی یہ لینولین جو ہے پگل کے آگئی ہے تو دیکھیں جب ہم نے لینولین کو دیکھا تھا تو یہ بلکل سولیڈ سی اب یہ پگل کے پانے مکس کر کے ہم نے پگل آلی ہے اور یہ ہماری لینولین جو ہے پروڈکٹ کے اندر چلی گئی اب یہ مکس کرنا اس کو ذرا نسبتاً ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ہم نے لینولین ڈال دیا جی دس گرام اب ہماری باری آجاتے ہیں جی زنگ پیری تھی ان کی جو ہم ڈالیں گے تین گرام اور یہ بن گیا جی تری ایمل تو تھوڑا سا ہم اس کو مکس کریں گے تو ہم سالڈ ڈالتے ہیں جی سالڈا مارا ڈالے گا اس کے اندر بارہ سے لے کے پندرہ گرام تک وہ ہوتا ہے کونسسٹنسی دے کے ہمیں کتنا جائیے تو سالڈ جو ہے یہ دیکھیں سالڈا آگیا یہ وہی سالڈا ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں ہم اس کو پہلے پانی ہمیشہ پانی ڈال کے سالڈ کو ڈیزولو کر لے اور پھر آہستہ آہستہ ڈالے کیونکہ یہ ویسے میں نے کونٹی پوری رکھ لیا ہے تو ایسا ڈالے جہاں آپ دیکھیں ہماری ٹھکنس پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد روک دے اس کے بعد روک دے کیونکہ اگر ضرور سے زیادہ سالڈ پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے پھر بجائے ٹھک ہونے کے پھر پترہ آڑا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو تیار کر لیتے ہیں ہم نے پانی ڈال لیا ہے اور یہ نمک کو ہم اچھی طرح حال کریں گے تو دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ اس طرح کا سسٹم شروع کر دیا ہے کہ اگر کسی کو بھی ہمارے بہن بھائی کو ہمارے نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے ویسے پریپیرڈ پریپریشن مل جائیں تو ہم جو ہے ہم نے کچھ ایسا سسٹم بنا دی ہے تیار جو ہے آپ کو مال بھی دے سکتے ہیں ہور سے زیادہ کے اوپر جیسے ہینڈ واش ہے فیس واش ہے بغیرہ وغیرہ میں کریمز ہیں بیوٹی کریمز ہیں تو یہ بھی جو ہے ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے جو ہم نے بھی تیار چاہیے وہ جو مل جائے گی اور اگر آپ کو تجربہ کرنا چاہتے ہیں گھر میں بنانا چاہتے ہیں یا جو بنا رہے ہیں انہیں چاہیے تو ہمارے پاس یہ جو جتنے بھی میٹریل آپ نے دیکھے ہیں یہ راو میٹریل کہلاتے ہیں راو میٹریل بھی آپ کو مل جائیں گے اور اس میں یہ ہے کہ ریٹ بھی جو ہے بلکل وہی ہوگا جو مارکیٹ کا ہے اور چیز بھی ہے وہ کوئی جائنون ملے گی پلس وہی چیز ملے گی جو کہی گئی ہے مارکیٹ میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کچھ ہوتا ہے دے کچھ دیتے ہیں تو بڑے کنفیاں دیتی ہیں خاص طور پر نیو کمرز کے لیے تو بہت زیادہ کنفیاں دیتی ہیں تو ہم نے اسی چیز کو مدددہ رکھتے ہوئے کہ مارکیٹ میں یہ جو بیمانی ہوتی ہیں اور یہ جو لوگوں کو غلط چیزیں دے دیتے ہیں ان سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ یہ ایک انتظام کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو راہ میٹریل بھی آویلیبل کریں تو دو جی یہ نمک مکس ہو گیا ہے تو جناب ہلی اب اس پر ڈالتے ہیں جی سلوڑی نمک اس طرح ڈالا جی آدھا کو تو جی مکس مارے ہیں اچھا ایک یہ بات بڑی ہے میں کہ مکسنگ آپ نے سلو رکھنی ہے جی دیکھتے ہیں کتنا یہ ہوا ٹھیک ابھی نہیں ہوا جی کریں جی دالیں جی کریں جی ہم نے سال ڈالنا ہے بارہ سے پندلہ گرام تو ہم نے پندلہ گرام ڈیزول کیا تھا لیکن وہ انسفیشنٹ رہا تھا تو ہم نے ایسے کیا ہے کہ اس میں سال جو ہے پانچ گرام اور ڈال کے تو بیس گرام تک سال چلے گیا ہمارا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ آپ نے پہلے سال ہمیشہ کم رکھنا ہے جیسے پندلہ گرام رکھانا تو اگر آپ کی ٹھکنس پوری نہیں ہوئی تو آپ نے تھوڑا سال ڈال کے تو اس کو ٹھک کر رہی ہے اب دیکھئے میں آپ کو ٹھکنس دکھاتا ہوں اس کی دکھائیں جب آئے اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ اس کو آپ دیکھ لیں کتنا ٹھک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو پسکتر نہیں رہا ہے اس نے دیکھ لیں کہ اس کی ماشاءاللہ کیسی ٹھکنس ہے جب میں کٹھا کروئی ہوں تو ایسے کر دیکھیں یہ کٹھا میں کر دیتا ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھک آپ کی پریپریشن بنی ہے اور دوسری ایک اور پوائنٹ اور بتا ہوں کہ میں ایک چیز تھوڑی سی بھول گیا تھا تو ایکٹلی کیڈی سے 35 گرام ٹھیک ہے نا جی تو وہ جو ہماری مجرمنٹ پڑی ہوئی تھی پیچھے میں نے دیکھا ہے تو 35 گرام لکھا ہوا ہے تو جو کیڈی ہے وہ آپ نے 35 گرام ڈالنا ہے جیتا درست کر لیے گا دیکھیں نا ابھی اس میں بیس بچی ہوئی ہے تھوڑی سی جب وہ بیس میں مکس ہو جائے گی تو یہ بہت ہی آئیڈیل ملٹی نیشنل کمپنی جیسا جو ہے یہ آپ کو لکھ دے گا دیکھیں یوں میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں بلکل آپ کو ایک بڑی کمال قسم کی جو ہے نا یہ لکھ دے رہا ہے یہ دیکھیں بڑی کمال لکھ بڑی سپیشل لکھ ٹھیک ہے بڑی سپیشل لکھ یہ دیکھیں اگر آپ سے سرہ پھیلا دیں ایک بار پھیلا دیتے ہیں اور دیکھیں یہ یہ دیکھیں اگر آپ مکٹھا کریں وہاں جمع ہوا ہے وہاں جمع ہوا ہے مین کے وہاں ٹھہرا ہوا ہے یعنی لیکڑ کی طرح بہتہ نہیں یہ بہت زیادہ اچھا اور بہت کمال قسم کا شیمبو تیار ہوا ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھا روزگار فراہم کرے گا تو اب آئی سینگ کے ذرا دکھائیے گا بھلا اس کی چھکنے سے دیکھیں کیا اچھی ہو گئی ہے اب مارا ایک لاسٹ چیز رہ گئی ہے جی یہ آ گیا جی لو جی یہ دیکھ لیں آپ یہ ہماری چھکنے سے اور یوں کر لیں لو جی یہ چھکنے سے جی یہ دیکھ لیں جی اسے اچھے کر دیتے ہیں یہ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے اور یوں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی امدہ شیمپو تیار ہوا ہے ایک آخری ہمارا سٹیپ رہ گیا ہے اس کو کرتے ہیں جی کمپلیٹ تو شیمپو ہو جائے گا جی ہمارا مکمل تو بسم اللہ پڑھتے ہیں جی لائیں جی آخری جی سٹیپ ہے وہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جی ایم پی اور پی پی کا سلیوشن جو کہ کام کرے گا ایز اے پریزرویٹیو یہ ایم پی پی کا کیا کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میٹھائل پیرابین اور پروپائل پیرابین دونوں ہی سوڑیوں فارم میں ہیں واٹر سالوبل ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پرادکٹ کو دو سال کم از کم دو تین سال تک خراب نہیں ہونے دینا اگر یہ ہم نہیں ڈالتے یہ جو ہم نے ڈالا ہے پی 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 تو اگر ہم پریزرویٹیوز کو کہتے ہیں نہیں ڈالتے تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ کچھ دنوں بعد ہی جو ہے نا اس میں سے سمیل آنے شروع ہو جائے گی خراب ہونے شروع ہو جائے گا تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی دیکھئے کیسا خوبصورت پروڈکٹ ہو گیا ہے کیسا خوبصورت بن گیا ہے پھر ایک بار سوئے دیکھ رہا جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہو ٹھیک کتنا ٹھیک یہ دیکھئے ٹھیک اور بہترین ایسے کریں اگر دیکھیں یہ دیکھیں امید ہے کہ میرے نئے آنے والے بہن بھائی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن بھی دبائیں گے کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کے لیے بنا ہے اور آپ لوگ کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ آپ بھی فائدہ پہنچانے والے بنیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں دوسرے بیان بھائیوں کو فائدہ پہنچائیں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا